اسلام علیکم ویورز اور ویلکم ٹو مجھے اختلاف ہے آج جس ٹوپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ناردن ایریاز آف پاکستان اس میں بہت ساری ایریاز آ جاتی ہیں اس میں کشمیر کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے ہم چاہیں گے کہ جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں اور یہ پالیسی کیا کامیاب ہوئی ہے یا یہ پالیسی نے کچھ اور نئے مسائل اور مشکل پیدا کر دیئے ہیں نوٹ اونلی ان وزیرستان وانہ لیکن ہم بات کریں گے گلگت چترال کشمیر وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہماری پالیسی سے کیا نہیں وہاں پہ ایک صورتحال جو اور میں نہیں تو غلط کہہ رہی ہوں جب ہم بات کریں گے اپنے آج یہاں گیس جو سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ کوئی نئی ٹرینڈ ہے یا یہ بہت عرصے سے رجحان اس طرف لوگوں کا جا رہا ہے کہ تو آئیے اس سلسلے میں ہم نے دعوت دیا ہے اپنے سٹوڈیوز میں جناب اے وائس ماشیل وٹائیٹ عابد راو صاحب سے عابد راو صاحب is a well known personality ہم بہت سارے یہ ٹی وی شوز بھی ماشاءاللہ ہوسٹ کرتے رہے ہیں so we'll take his feedback welcome عابد صاحب and thank you so much for joining us today ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نواز خان ناجی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہے بالاورستان کے اور یہ گلگت میں یہ پارٹی ہے ایک organization ہے اور اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ organization کیا ہے کتنے عرصے سے ہے اور یہ ارگنیزیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی when in 1947 the northern areas of گلگت اور بلکستان had ascended or had agreed to be part of pakistan جی نا جی صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں گلگت سے آپ آئے میں ہیں آپ پتھائیے کہ آپ نیشنلسٹ آپ کو کہوں کیا کہوں میں آپ نیشنلسٹ ہیں آپ نیشنلسٹ کب بنے کیوں بنے اور کیسے بنے اپنی organization کے بارے میں بھی بتائیے ایک چیز ہے سب سے پہلے clear کرنا پڑے گا کی گلگت بلکستان جس کو ہم بالاورستان کا نام دیتے ہیں highland upper country میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے جی 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 i don't know about chabit صاحب لیکن میں نے بلکستانی کے نام سے ہم پاکستانیز پہچانتے ہیں اس ریہ کو آپ پہ بالاورستان یا گلگت بلکستان کا جو مسئلہ ہے اس کو وزیرستان یا فرنٹیر یا آگے ان علاقوں کے ساتھ جوڑنے کی چیز ٹھیک ہے لیکن northern areas میں آ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے اہم بات اس میں یہ ہے کہ گلگت بلکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک سپریس نیشن ہونے کے ہونا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ گلگت بلکستان جو ہے وہ ایک ریاست جمعہ کشمیر کے ساتھ ایک متنازک خیتے کا نام ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 1947 میں 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان وجود میں آیا تو ڈوگرہ ریجیم کو گلگت سے بغانے کا ہمارے پاس ایک گولڈن چانس تھا پاکستان کے نام پر چونکہ ہم گلگت بلکستان کے لوگوں نے کبھی بھی کشمیری ڈوگروں کو اپنا حاکم نہیں تسلیم کیا اور خود کو کبھی کشمیری نہیں کہا اور نہ ہم کشمیری ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم ایگریشن کرنے والوں کو جو ایگریسرز تھے ڈوگراس ان کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا چانس تھا ہم نے اس علاقے کو آزاد کرایا کرانے کے بعد گلگت بلکستان کے اندر جی جو مومن چلی تھی اس میں الہا کے پاکستان بھی ایک اہم وجہ تھی ایک ایک تھیم تھی اس بنیاد پر اس وقت کے جو ہمارے لوگ تھے لیبریٹرز تھے انہوں نے پاکستان سے مدد کے لیے درخواست کی بلکہ الحاق کے لیے بھی انہوں نے بات کی لیکن اس وقت ہندوستان اقوام متحدہ میں جا چکا تھا کشمیر کو لے کر اور کشمیر جب یونائٹیڈ نیشن میں ہندوستان نے تو جی ڈبل گیم پلے کیا تھا میں گلگت بلکستان کو کلریفائی کرتا ہوں جب کشمیر کو لے کر جب ہندوستان یونائٹیڈ نیشن میں گیا تو وہاں پر پاکستان بھی کوئی بھی گلگت بلکستان کو کشمیر کے تنازے سے الگ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہتے تھے اب وہاں دو جب جہت ہوئی تھی یہ پوچھتی چلو کوئی خاص وجہ تھی اس وقت کس چیز کے بارے آپ جب ملنا نہیں چاہتے تھے کشمیر نہیں ہم لوگ الگ ہیں ٹھیک ہے ہم الگ اس پر ہم ابھی ابھی ہم تب تفصیلی گفتگو کریں گے اس پر پلندری سے ایک جدوجہت شروع ہوئی ٹھیک ہے اس جدوجہت کا مقصد ایک ڈیموکریٹک کشمیر تھا ٹھیک ہے آہ لیس دن وہ کیا کہیں گے ڈوگراس گلگت سے جو جدوجہت تھی وہ ڈوگری کا خاتمہ بھی تھا ڈیموکریٹک ایک سسٹم بھی تھا اور کشمیر سے الگ اس کا وجود بھی تھا کیونکہ ہم زمانہ قدیم سے فرم دی ویری بیگنگ حضرت عیسیٰ سے پہلے سے ہم ایک الگ قوم رہے ہیں بروشال کے نام سے وہاں سٹیڈ رہی ہے سن اسوی کے شروع میں دردستان کے نام سے وہاں پر ایک تہذیب رہی ہے دی گریٹ بلور جو ہے یہ لاداک سے چترال تک یہ پانچیو سدھی اسوی سے آٹھیو سدھی اسوی تک دنیا میں ایک بہترین مملکت رہی ہے ہمارا ایک الگ وجود ہے سنٹرل ایشیا کے اندر جب زار روس نے قبضہ کیا تو بریٹش انڈیا کی ضرورت پڑی کی ان علاقوں کو قبضہ کریں تو پنجابی سکھوں اور کشمیری ڈوگروں کو مل ملاکہ ان علاقوں پر یلگار کی اور ہم نے بڑی جرت سے مقابلہ کیا ہمارا باوجداد میں پھر کہیں جا کر یہ علاقے ان کے زیر نگی نہ آیا پھر این فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو یہ ایک موقع تھا ہم نے الہی دگی لی لینے کے بعد خود اب ہمارے ایسے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک ملک تو آپ نے پاکستان سے مدد مانگی مانگی تو پاکستان نے کیا کیا جناب آلی پاکستان کی حکومت نے وہاں پر ایک تحصیل دار کو بیجا پولٹیکل ایجنٹ کے طور پر مہاراجے نے گلگت کو اپنا صحبہ بنایا تھا ریاست کا تیسرا صحبہ ہم نے صحبے کو ختم کر کے گورنر کو کیپ کر کے ہم نے اس کو سٹیٹ ڈیکلر کیا ریپبلک آف گلگت کا صدر راجہ شارس کھاں لیکن گورنمنٹ آپ پاکستان نے سٹیٹ کو ختم کر کے واپس جو ہے اس کو ایجنسی میں تبدیل کیا اور پولٹیکل ایجنٹ مکر وہی سے ہمارے جو ہے نا ہمارے اوپر پرابلم شروع ہے یہ کون سے آپ سن فورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں لیکن ٹورج دی اینڈ آف نائنٹین فورٹی سیون آگست میں تو پاکستان بنا تھا جی جی وہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان بننے کی بات کی بات کر رہا ہوں نہیں وہی میں سمجھ گئی لیکن کتنے بات کی بات یہ میں جانا ہوں یہ کم نومبر یہ کم نومبر ایک چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چھبیس ایکٹوبر کو مہراجے نے وہاں ہندوستان کے ساتھ اس نے وہ کیا ایک آرکارٹ کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے ستائیس ایکٹوبر کو جو ہے وہ فوجہ سرنگیر آئی تو ہمارے لوگوں نے یکم نومبر کو گلگت کا مقصود علاقہ جو اس وقت ایک پروینس کہلاتا تھا جو بریٹش ایجنسی تھی اس کو پروینس میں تبدیل کیا تھا اس کو مار بگایا یہ ہماری ایکچول بیسک ہسٹری ہے اب یہی جناب کہ اس چیز کو لے جا کر آپ پاکستان کے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ وہ کرنا کمپیر کرنا یا پختونوں کے ساتھ کمپیر کرنا ہم تو آپ کی ہسٹری جاننا چاہ رہے کیونکہ میرے لیے یہ بہت یہ جو نام سامنے آیا ہے یہ ایک بہت جی یہ بہت نیا نام ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اس حد تک اب آپ آپ لوگ کس آم مطلب کتنے آگے اپنے یہ نیشنلس نیشنلزم میں بڑھ چکے ہیں آپ کے آئندہ پلانس کیا ہے ہم تو یہ جاننا چاہیں گے اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ کشمیریوں کے پاس ایک نام ہے ایک شناکت ہے ان کو تو پاکستانیوں نے آپ کو مدد نہیں کیا فورٹی سیفن میں آبیسلی اس دوران پاکستان کی اپنی آہ مطلب حالت ایسی نہیں تھی ایکسکیوز کے ساتھ چیزیں ٹھیک ٹھیک کرتے چلائیں گے تو اچھا رہے گا یہاں بات مدد کی نہیں ہے اگر مدد نہیں کیا تو مدد کیا اس لیے کہ اس نے فوج بھیجا انڈینز اور روکا ساری چیزیں کی یہ ہم مدد کی بات نہیں ہے چونکہ وہاں لوگوں کی رول جو ہے حکومت حق حکمرانی کو چھینہ گیا وہ رکھ کے مدد کرنا چاہیے تھا وہ تحصیدار کو جب بھیجا تو وہ چھینہ یا تو یہ تھا کہ چترال دیر سوات کی طرح اگر یہ پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا تو اس روز ہی بنا دینا چاہیے تھا اگر نہیں بن سکتا تھا سمجھ گئی سمجھ گئی میں پھر ہماری حق حکمرانی کو چھیننا جواز کوئی نہیں بنتا تھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ جو کر حکومت کرتی ہے اس کے پیچھے آہ ٹھوٹی نائن کا اکارڈ جو ہے یہ کراچی کراچی معایدہ جو ہے وہ ہوا ہے اٹھائیس اپریل انچاس کو ٹھیک ہے تو اس معایدے میں جو ہے پاکستان کی طرف سے وزیر بے محکمہ مشتاق گورنمنٹ سب بیٹھتے ہیں کشمیر کی طرف سے جو ہے اس وقت کے صدر سردار ابراہیم صاحب اور مسلم کانفرنس کے صدر چودری گلام آباس صاحب بیٹھتے ہیں چودری گلام آباس اور سردار ابراہیم جو ہے وہ پاکستان کے وزیر کو یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم نے گلگیت اللہ داک کے معاملات بھی آپ کو دے دیا تو کیا ہم اس وقت کوئی انسان نہیں تھا کیا ہم مردار تھے کوئی لوگ نہیں تھے کہ اب تو آپ کو ماشاءاللہ سکسٹی سال ہو گئے کہ اچھانک یہ دوبارہ کیسے یہ میں آپ کی بات بالکل اگری سمجھ رہی ہوں اگری کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان نے ہمیں سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح کے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں عابد صاحب آپ اگری کریں گے عوانہ وزیرستان ہے very proud nation you know they abide by their own rules and regulations اب آپ کی سوال جی میں جواب دے رہا ہوں کہ بالا وزیرستان تحریک چلانے کی کیوں زورت پیش آئی وہ اس لیے زورت پیش آئی کہ ہمارے پاس بہترین fighters تھے اور ہے ہمارے پاس بہترین مجاہد ہے بہترین political لوگ نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ صدمہ آج تک برداشت کرنا پڑا ہے ہمیں اپنے لوگوں کو politically aware کرنا پڑے گا تاکہ اپنے معاملات کو وہ سمجھ سکے اس کے لیے ہم نے بالا وزیرستان نیشنل فرینڈ بنائی ہے یہ کب بنائی ہے یہ ایٹی ایٹ میں بنایا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں جی 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 مجھے چھوڑی سے بریک کا